بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ دیکھیں ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے سٹیپ پہ سٹیپ اس کو میں سکھاؤں گی کس طرح سے آپ اس کو فینشنگ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی شرٹ کا اپنے لمبائی چڑھائے اتار لینی ہے اپنے اکورڈنگ شرٹ آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے اس کے بعد ہماری پٹیاں ریڈی ہوں گی جو ہم نے چوکس پر اور دامن پر ٹرن کرنی ہے سٹک بکرم لیں گے لیڈیز والی اور جو آپ نے فیبرک اوپر کو ٹرن کرنا ہے وہ لیں گے اور ہمارے چوکس کی لمبائی 21 انچ یا 22 انچ ہوتی ہے لونگ شرٹ کی تو اس سے ہمیں تقریباً 3 سے 4 انچ لمبائی میں پٹیاں ریڈی کرنی ہیں یہ میں 25 انچز ریڈی کر کے رکھی ہیں یہ والی پٹیاں یہ دیکھیں آپ دونوں طرف سے آپ نے مارجن چھوڑ دینا ہے کپڑے پسٹک کر لینا ہے آئرن کے ساتھ اس کی چڑھائی جو ہے تقریباً یہ دیکھیں ڈیڑھ انچ سے کچھ زیادہ ہے دو انچ کے آلماسٹ ہے اور یہ ہماری سینڈر والی پٹی جو ہے ایک انچ ہے آپ اس کو چوڑی بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ اچھا ڈیزائن ایک انچ کی پٹی پر ہی لگتا ہے تو اس طرح سے پریس کے ساتھ اس کے جتنا چوک ہم نے اندر کی طرف کھولڈ کرنا ہے مارجن ہے وہ ہم نے آئرن کے ساتھ اس کی کریز بٹھا لینی ہے تاکہ ہمیں یہ پٹیاں لگانے میں آسانی ہو یہ اس طرح سے کریز بٹھا لی ہے میں نے یہ دیکھیں اب ہم نے جو پٹیاں ریڈی کر کے رکھی ہیں اس کو اُلٹی سائٹ سے ہم اس کے ساتھ سٹیچ کر دیں گے اس کا مارجن ہے اور اس کا مارجن ہے اس کو ساتھ رکھ کے اس طرح سے میں نے سٹیچ کر دیا ہے اُلٹی سائٹ سے پھر اس کو ہم اوپر کی طرف ٹرن کر لیں گے یہ دیکھیں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں نے رکھ کر جتنا بھی ہمارا مارجن ہے وہ اندر کی طرف کیا ہے اور اس کو سٹیچ کر دیا ہے اوپر تک جہاں ہماری چوب کی سلائی آئی ہے اور جتنا ہم نے ایکسٹر رکھا ہے وہ اوپر کی طرف بڑھا دینا ہے یہاں پر ہمیں ایک کٹ لگانا پڑے گا شیٹ میں اندر کی طرف تاکہ یہ ایزیلی اوپر کی طرف ٹرن ہو جائے اس طرح سے ہم اس کو اوپر کی طرف ٹرن کر کے سلائی لگا دیں گے اور اس کے اوپر سے یہاں سے اس کے کورنرز بنائیں گے وہ آپ کو میں آگے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے اس کا کورنر بنانا ہے اچھا سا اور اس کو سٹیچ لگا دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کٹ لگا دیا اندر تاکہ اس کو ٹرن کرنے میں آسانی ہو جائے پٹیاں اس طرح سے ایک سائیڈ سے لگا چکی ہوں میں اور دوسری سائیڈ سے اب لگا کر آپ کو کورنر بنانا سکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے فینشنگ سے اس کا کورنر بنانا ہے اور اس کے ایجز پر پھر ہم لیس لگائیں گے کوئی بھی چھوٹی سی لیس یا پھر ڈوری ہم اس پر لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر بڑھا دیا اور اس کا کورنر کٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم نیچے کو فولڈ کر کے اس کا کورنر بنا دیں گے دونوں سائیڈ کی پٹیاں لگ چکی ہیں اور اس طرح سے اب ہم نے دونوں کے ایکول کورنر سیٹ کرنے ہیں تاکہ ہمارا چوک اوپر سے اچھا سا فینشنگ کے ساتھ نظر آئے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو نیچے فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے تو جب تک میں اس پر سلائی لگا رہی ہوں جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کرنی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکم کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نیو ڈیزائن سٹائلز سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو پہلے پہنچ سکیں اس طرح سے سلائی لگاتے ہوئے ہم نے اس کو ٹرن کر دینا ہے اور اس کا کورنر بنا دینا ہے اسی طرح سیم یہاں سے دوسری سائٹ کا کورنر سٹارٹ کر کے بنائیں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے سٹیچ لگا دیں گے سینٹر میں بھی ایک سٹیچ لگا دیں گے یہ سٹیچیں اس کے اوپر ہماری لیس آ جائے گی یہ سٹیچیں نظر نہیں آئیں گے یہ دیکھیں گے اس طرح سے ہمارے کورنر ریڈی ہو چکا ہے اب نیکسٹ ہمارا سٹیپ ہے اس میں ہم نے ریبن کو کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کارچ کروانے پڑیں گے میں وہ بھی آپ کو پرسیجر بتاتی ہوں لیس میں اس کے اوپر لگا چکی ہوں آپ کوئی بھی لیس دوری اس پر اپلائے کر سکتے ہیں یہ ایک ایک انچ کے فاصلے پر میں نے اس میں مارک کر لیا ہے یہاں پر ہمیں کارچ کروانے ہیں جو ہم بٹن کے لیے کارچ کرواتے ہیں وہ ہم نے ساری پٹی پر ایک ایک انچ کے فاصلے پر کارچ کروانے ہیں اور کارچ ہم نے اپنا سیم دھاگے سے کروانے ہیں جو پٹی کا دھاگہ ہے اس سے ہمیں کاج والے کو کہنا ہے کہ سیم دھاگے سے کاج کر دیں یہ کورنر پر دو کٹھے کاج کیے ہیں تاکہ ہمیں کورنر بنانے میں آسانی ہو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کاج ہمارے ہو چکے ہیں یہ گول ہو چکے ہیں اس میں ہم یہ ریبن کروس کریں گے تو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے ہم نے اس کو فینشنگ سے نیچے کور کرنا ہے اور کس طرح سے اس کی پیمائش کرنی ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو پروز کرنا ہے اس میں میں نے دو طرح کی شرٹس تیار کی ہیں ایک شرٹ کی چڑائی بہت کم تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم تقریباً 17 انچ کی چڑائی کو ہم 20-22 انچ کی چڑائی پر لا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم یہ ڈیزائن اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اکثر ہماری شرٹس کی سائٹ سے ایک پپڑا بچ جاتا ہے جو ہم بہت ہی خوبصورت اس کی کرتی تیار کر سکتے ہیں ڈین ایج بچیوں کی چڑائی بھی کم نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جتنا ہمارا چوک لمبا ہے اس کی تھرڈ ٹائم تمائش لے لی ہے یعنی کہ ٹرپر اس سے ہم نے یہ ریبن لے کر اس کو کٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم اوپر کی نوک سے انسیٹ کریں گے اور سارا ریبن کھینج رہیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی نوک بنانی ہے اور اوپر ہم نے اس کو سٹیچز کے ساتھ اس طرح سے سپائی کے ساتھ کور کرنا ہے نیچے ہم نے اس کی سٹیچ لگانے ہے یہ دیکھیں نیچے ہم کور کریں گے تاکہ یہ بہت کنشنگ کے ساتھ کور ہو جائے یہاں پر ہم سوئی دھاگے کے ساتھ سٹیچز لگا لیں گے تاکہ یہ ہمارا ریبن پکا ہو جائے اور کسی طرح جلائے وغیرہ میں نکلے نہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو اس کو سٹیچ کر کے دکھاتے ہوں کس طرح سے ہمیں اس کو کور کرنا ہے کیونکہ یہ ریبن بہت جلدی اس کی دھاگے نکل آتے ہیں تو اس کو ہمیں اچھے سے کور کرنا ہے سٹارٹ میں بھی اور جہاں جہاں بھی ہم اس کو اینڈ کریں گے تو ہمیں اس کو اچھے سے کور کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا بلکل نکلے نہیں اس طرح سے ہمیں اس کو ٹانکے لگا کر کور کر لینا ہے نیچے اور پھر ہم نے اس کو کروس کرنا سٹارٹ کرنا ہے ریبن کو دیکھیں اس طرح سے آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو سارے سٹیپس اس کے سمجھ آجائیں اور کس طرح سے اس کو فینشنگ سے بنانا ہے وہ بھی میں آپ کو انڈ پر بتاؤں گی کہ اس میں تھوڑے سے پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو زیادہ کھچاؤں میں رکھ لیں گے تو یہ پٹیاں مرنے کا خدشہ ہوتا ہے یا پھر اس میں چھول آجاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اندر سے گزارتے جائیں گے اور اس کو پیروتے جائیں گے یہ بہت ہی ہمارا جو ایک ریبن کا ڈیزائن ہمارے پاس آجائے گا جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے کسی بھی نوکدار چیز سے ہم اس کو ریبن کو پیروتے جائیں گے اور اس کو سیدھا کر کے اس کی شائن والی سائیڈ اوپر لائیں گے اور اس کو کروس کرتے جائیں گے یہ پورا چاک دامن اور گھیرہ ایک ساتھ پر رو نہیں سکتے کیونکہ تھوڑا سا اس کی سائیڈ کا پرابلم آ جاتا ہے کہ اس کی لائنز ہم نے ایک جیسی رکھنی ہے دونوں چاکس پر ایک ہی سائیڈ میں ہماری لائنز جا رہی ہوں تو پھر ہی یہ اچھا لگے گا اگر ہم اسی طرح پر روتے جائیں گے تو آگے جا کے ہماری لائنز کا جو رکھ ہے وہ دوسری طرف ہو جائے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا یہاں پر ہم اس کا کورنر بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے سے کروس کر کے اس طرح سے دوسرے چاک جو ہم نے یہ کاج بنایا ہے اس کے اندر سے کروس کر دیں گے یہ اس طرح سے ہم کورنر بنائیں گے تو اس کی اچھی لگے گی لپ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کا کورنر اچھا ہو گیا ہے بن گیا ہے اب ہم نے اس کو بھی نیچے سے ٹانکوں کے ساتھ اس کو ہم نے کورنر کرنا ہے تاکہ یہ کورنر سے نکلے نہیں تو اس طرح ہم نے ساری شیٹ کا پیروتے جانا ہے دامن کا بھی پیروتے جانا ہے لیکن ہم نے دوسرے چاوک کا جو ہے وہ الگ سے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ ہماری جو لائنز ہیں ان کا رکھ ایک ہی سائٹ پر آئے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا دامن بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ نے ہاتھ سے ساری لائنز کو بلکل ایک ہی سیٹ کر لینا ہے یہ نیچے آپ نے سٹیچز لگا دینے ہیں تاکہ یہ ہماری نوک کو کروس کر کے باہر نہ نکلیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو کور کر دینا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو ڈیزائن بہت پسند آئے گا اور دیکھنے والے بھی آپ کی طریف کی امینا نہیں رہ سکیں گے اور یہ ایک یونیک ڈیزائن ہے یہ بہت بننے میں خوبصورت لگتا ہے آپ اس کو سلیپس پر پانچوں پر دپٹے پر کہیں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر ہمارا اینڈ ہو گیا تھا تو ہم نے اس کو پھر سے کور کر لیا اور اوپر چاک سے یہ دیکھیں دوسری سائٹ کے بلکل سیم سائٹ ہم اس کی لیں گے دوسری چاک سے اوپر سے سٹارٹ کریں گے تاکہ ہماری جو لائنز ہیں وہ بلکل ایکولی آئیں دونوں چاک سے اس طرح سے سیم ویسے ہی ہم اس پر میتھڈ دھرائیں گے اور اس کو پھروتے جائیں گے یہ اوپر سے پھرو کر لاکر میں نیچے بلکل چاک پر آگئی ہوں دامن پر آگئی ہوں اب اس طرف کا بھی ہم نے کورنر ویسے ہی سیٹ کر لینا ہے اور اس کو نیچے اس کے ایجز کو نکال کر اس کے ساتھ ہی ہم نے سیچ لگا کر اس کا چاک کو بھی ریڈ کر لینا ہے اور اوپر کے چاک سے بھی نیچے نکال کر اس کو نیچے سے ہم نے کور کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہماری فل شیٹ ریڈی ہو چکی ہے چاکس بھی اور دامن بھی ریڈی ہو چکے ہیں مجھے آپ کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا ہے اور کس نے یہ ڈیزائن ٹرائے کیا ہے اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس سے ریلیٹیڈ ایک ڈیزائن سکھاؤں گی جس سے ہم آمدھ سترہ انچ کی کرتی کو ہم بائس انچ کی چڑائے پر لائیں گے تو میں آپ کے لئے ایسی ہی بہت سی یوسفل ویڈیوز اور ڈیزائننگ ڈریس ڈیزائننگ اور سٹائلز لاتی رہوں گی تو میرے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ